مو کشمویر کو ایک پرائیوگ شالہ بنا دیا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آج کی تاریخ میں آپ کا دور جو ہے اقتدار کا بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ کانگرس دیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیمکریٹک سے کہی زیادہ بدتر دور رہا ہے اندوستان کے سمویدان کو بھارتی جنتہ پارٹی نے مسک کر دیا ہے پیروں تلے رون دیا ہے ہم آج اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے ہم لوگوں کو جہاں پہ یہاں پڑا لکھا پیروزگار نوجوان خطرے میں ہے ہندوستان کا مزدور خطرے میں ہے ہندوستان کا غریب خطرے میں ہے ہندوستان کے ہر ماں بہن بیٹی کی عزت اور عصمت اور عبرو خطرے میں ہے میڈیا کو بولنے کی آزادی جو ہے وہ خطرے میں ہے ملازم کو نوکری کرنا خطرے میں ہے اور ہندوستان کا سمویدان خطرے میں ہے آپ نوکری مانگیں گے پڑھنے لکھنے کے بعد تو آپ پہ لاتھیاں برسائی جائیں گے اگر مفت بانٹنے سے کرزہ سرکاروں پہ چھوٹی دلی کرزے میں ڈوبی ہوتی اور اگر مفت نہ بانٹنے سے کرزے نہ چڑھتے تو گجرات کرزے میں ڈوبا نہ ہوتا نمشکار میں شبم کوتوال آج میرے ساتھ ہے راشید چودری جی جو کی بسٹک پریزیڈنٹ ہے عام آدمی پارٹی سب سے پہلے راشید جی آپ کا سواگت ہے شکریہ شکریہ شبم جی راشید چودری جی میں سیدھے آپ سے بات کروں گا کہ آپ کے بیان کی وجہ سے کافی سمیسے آپ پہلے ایسے لیڈر تھے ارشفائل ڈوڈا سے جنہوں نے شراب بندی پہ بولا اور کوئی لیڈر کی ہمت نہیں ہوئی اس پہ بولنے کی کیوں ریوینیو زیادہ مل رہا ہے کیا لگتا آپ کو دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ایجنڈے میں جو بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں ان کے خلاف بولنے کے لیے ایک ضرورت چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بل ہے بھارتی جنتہ پارٹی پاور کے اندر ہے اقتدار کے اندر ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بولنے کے لیے جگرہ چاہیے ہمت چاہیے راشید چودری جی آپ نے بتایا ہمت کا جگرہ کا آپ کی ہمت سے کوئی بھی جب آپ پینٹرز میں بھی تھے آپ کو ہاؤسرس لگتا تھا انڈیپنڈنس دے کے دن اور چھبیس کے ریپبلک پر پانچ آگست عبرگیشن آف 370 اور جب ہم سے جمہو کشمیر کا ریاست کا زرزہ چینہ گیا تو میں میرے خیال میں تین سال کانٹینیوزلی ڈیٹینشن میں رہا ہوں دو دو دین تین پر تو ابھی بھی مانتی کہ وہ واقع میں کالا دیوست بریاست جمہو کشمیر کو ہندوستان کے سر کا تاج کہا جاتا ہے پرنسلی سٹیٹ جمہو کشمیر کے ریاست کا ایک اپنا سمبیدان ہوا کرتا تھا جمہو کشمیر ریاست کا ایک اپنا مقام ہوا کرتا تھا جمہو کشمیر ریاست کا ایک وقار ہوا کرتا تھا جس وقار کو ہٹا کے میں سٹیٹ اوڑ کی بات کر رہا ہوں جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ چھیننے کے بعد اس کو یونینڈ ڈیلیٹری میں تبدیل کرنا تو کیا کہتے ہیں آپ اس کو کالا دن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح جس طرح انہوں نے کہا کہ سٹیٹھوڈ سے یونین تیریٹری بنانے کے بعد جمہو کشمیر کے اندر ترقی ہوگی اور تعمیر ہوگی تو یہ تو انفورچنیٹ ہے آپ مانتے ہیں کہ ہاتھی سے لے کے گھوڑے ہاتھی سے اٹھا کے کھچر پہ یا گھوڑے پہ بٹھا دیا پیدل سڑک پہ کھڑا کر دیا ہے دوستو سڑک پہ کھڑا کر دیا ہے جو آپ گھوڑے کی بات کر رہے ہیں سڑک پہ گمنامی کے اندھیرے میں دھکیل دیا ہے جمہو کشمیر ریاست کا ڈانچہ دیموگرافک پوزیشن جو ہے وہ یہ تبدیل کرنے کے مقصد سے جو یونین تیریٹری میں تبدیل کیا گیا جمہو کشمیر ریاست کو یہ بہت بڑی کانسپیریسی کا حصہ اور گھوڑے کی سواری نہیں ہو رہی ہے اس وقت سڑک پہ کھڑا کر دیا ہے چاہے وہ یوتھ ہوں چاہے وہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری مائیں ہوں چاہے وہ بے روزگار نوجوان ہو پڑا لکھا جنس کے پاس بڑی بڑی ایمپل اور آپ دیکھ لیجے آج پی ایجڈی سکولر سڑکوں پہ کھڑا کر دیا ہے راشد صاحب آپ کی بات میں مانتا ہوں انیمپلائیٹ یوتھ میں بڑھ اتری ہے ہریانہ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے اس میں کوئی دو دکھ نہیں لیکن آپ گورنمنٹ اوفیشل بھی ایل جی صاحب کی زبان بولنے لگے ہیں کہ چار پرسنٹ ہوتی ہے سرکاری نوکری باقی سب سٹیٹوں میں ایک پرسنٹ ہے جمہو کشمیر میں چار پرسنٹ ہے تو ان کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جمہو کشمیر آج بھی پچھڑا ہے تیس سال پرانا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو یہ سمجھانے والا کوئی ویسا ملانی انسان دیکھیں بڑا بدقسمتی کا مقام ہے کہ دوہزار چودہ میں بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی پورے ہندوستان کی اندر تب ان کے ایجنڈے میں جمہو کشمیر جو ہم نا ٹاپ موسٹ تھا کیونکہ جمہو کشمیر ایک پریوگشالہ تھی آج کی تاریخ میں بھی آپ کو دیکھنے کے ملے گا کہ لیبرٹری کی طرح سے کام لیا جا رہا ہے جمہو کشمیر کو ایک پریوگشالہ بنا دیا گیا ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی طرف سے آج کی تاریخ میں تو فورموسٹ جو پریورٹی والی لسٹ تھی اس میں جمہو کشمیر تھا کہ جمہو کشمیر کی تعمیر ہوگی ترقی ہوگی اور ووٹ کس نام پہ لیے بھارتے جنتہ پارٹی نے کہ گزشتہ 75 برسوں میں جمہو کشمیر کا استصال کیا ہے باقی سرکاروں نے جو بھی سرکاریں رہی چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی سرکار رہی کانگرس کی سرکار رہی یا مفتی سعید کی پیپلز جمہوکریٹک پارٹی کی سرکار رہی ان کو بلیم کرتے رہے اور اس نام پہ ووٹ لیا کہ جو انہوں نے کیا وہ روایت ہم ختم کریں گے ہم راجنیتی دوسرے پہلو پہ لیں گے ایک دوسرے مقام پہ لے کے جائیں گے اور ریاست کا ادھار ہوگا سب خوکلے وادے اور دعوے تھے سب جھوٹ تھا سب ڈھگی تھی اور فریبی تھی اسی کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج وہی توتے بولنا شروع ہو گئے ہیں وہی بولیاں بولنا شروع ہو گئے ہیں لیفٹنڈ گورنر صاحب بھارتے جنتہ پارٹی کے طرف سے نیوکت کیے جاتے ہیں یہاں پہ اور وہ آج وہی بولی بول رہے ہیں کہ چار پرسنٹ اور چھ پرسنٹ جو اپنے نوکریوں کی بات کی وہی پہ پہنچ چکے ہیں ابھی تک تو یہ ووٹ لیا تھا انہوں نے جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہم کریں گے تو وہ ڈیلیور کر کے دو یار ڈیلیور کر کے دو جس چیز پہ آپ نے ووٹ لیا ہے روزگار کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا ہے لاکھوں کروڑوں روک نوکریوں کا وعدہ کیا لوگوں سے آپ نے پڑھ لکھیے نوجوانوں سے لیکن چاہوں گا کہ آپ کا دور جو ہے اقتدار کا بھارتے جنتہ پارٹی کا وہ کانگرس دیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیمکریٹک سے کہی زیادہ بدتر دور رہا ہے کیونکہ تب نوکری مانگنے پر نوکری شاید بچے کو نہیں ملتی تھی لیکن آج نوکری مانگنے پر لاٹھی ضرور ملتی ہے آپ کے دوران اقتدار آپ سے اسی دوران پنجاب میں جیتنے کے بعد عام آدمی پارٹی میں ایک لہر تھی ہم بھی فارفلنگ ایریا میں جاتے تھے سب بول دو تھے عام آدمی پارٹی آگئی لیکن جتنی تیزی سے بڑی اتنی تیزی سے یہ کہیں نہ کہیں نیچے بھی گئی آج بھی حالی کے دنوں میں آپ کا کانوکیشن ہوا جس میں لوگوں کو اپنے پوسٹیں ملی آپ سب کو ملی اتنی اتھا پٹل کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں اس میں اور لسٹ میں فیر بدل نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا ایک بیان تھا کہ جب کیڑے لگتے ہیں سب سے پہلے اچھی لکڑی جاتی ہے کیڑے اینڈ میں جاتے ہیں تو کیا وہ کیڑے نکل چکے ہیں ہم آدمی پارٹی دیکھئے میرے حساب سے شبم جی میرا ماننا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آرگنائزیشن کا گھٹھن ہوتا ہے ایک نئے میدان پہ جب آپ آتے ہیں میں چھوڑیے میں آرگنائزیشن کی بات نہیں کرتا ہوں میں بیسک بات کرتا ہوں اس وقت میں آپ کے گھر کی ہمارے گھر کی ایک مثال دیتا ہوں جب ہم اپنا گھر نیا کہیں پہ تعمیر کرتے ہیں کسی نئی جگہ پہ تو اس گھر کا جو فرنیچر ہوتا ہے شبم جی اس فرنیچر کو ہم چھے بار سات بار پھر بدل کرتے ہیں جب تک ہمیں مکمل طور پہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب جو آپ کا کاؤچ ہے یہ صحیح جگہ پہ فٹ ہوا ہے اب بیٹ جو آپ کا یہ صحیح وال کے سامنے رہے ہیں اب آپ کے کلٹنز جو ہیں ان کے کلرز صحیح ہیں تو یہ ایک معمولی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ جب آپ نیا مکان بناتے ہیں تو اس کو فرنیچر سیٹ کرتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا this is a practical thing کہ اس فرنیچر کو سیٹ کرنے میں بھی آپ چھے بار فیر بدل کرتے ہیں کس امید میں اور کس آس میں فیر بدل کیا آپ نے آپ فیر بدل اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں جتنا بھی فرنیچر ہے جتنا بھی سامان ہے وہ exact جگہ پہ لگے اور وہ اچھا دیکھے اور وہ اچھا ہو تو وہی ایک نیتی تھی نئی organization ہے جمع کشمیر کے اندر آئی بلا شک میں مانتا ہوں کہ جو پنجاب میں جیت کے بعد جوام آدمی party کا یہاں پہ wave جمع کشمیر کے اندر تھی شاید آج وہ wave اتنی نہیں ہو لیکن میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس وقت آپ بات کر رہے ہیں آپ نے آج کی kon location آپ نے دیکھا ہے جتنا بھی hall تھا وہ کچا کچ لوگوں سے اور عہدے داروں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے باہر بھی لوگوں سے میدان جو ہے پورا بھرا ہوا تھا تو وہ بھی ایک وقت تھا جب آم آدمی party کا نام لیوا جمع کشمیر کے اندر کوئی نہیں تھا لیکن آج اتنے لوگ سیکڑوں ہزاروں لوگ جمع کندر آپ کو ملیں گے جو آم آدمی party کے ساتھ جڑے ہیں جو آم آدمی party کے ساتھ اس وقت کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چل رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے میں آنے والے وقت میں اور زیادہ آپ نے بتا دیا عدداروں کے بارے میں راشی چودری کیا سوچتے آپ کے ساتھ کیونکہ منکوٹی ہے جی کے بھی اچھے تعلقات ہرش دیو کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کیونکہ آپ پینتھرز میں بھی آپ نے پینتھرز کا دعوان تب تک نہیں چھوڑا جب تک پینتھرز گراؤنڈی سٹر پہ جو ان کے فاؤنڈر میمبر آپ بول سکتے یا جو ان کی پیٹ تھی کمر تھی جب تک وہ سب ہٹ نہیں گئے آپ آخری انسانوں میں ستے آپ کو نیراج مناس اور آپ کے پیتا جی آخری لوگ سے جنہوں نے دامن چھوڑا تھا پینتھرز کا آپ کی منکوٹی ہے جی سے انٹ تک بنتی تھی منکوٹی ہے جی کے چانے سے آم آدمی party کو جھٹکا لگے دیکھے دوس بھی ہیں وہ دیکھے 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 جو ذاتی قرابتداری ہے جو ذاتی رشتے ہیں وہ کسی بھی political party کا محتاج نہیں ہوتے جو ذاتی رشتے شبہم کوتوال اور راشد جہدری کے ہیں وہ کسی بھی میڈیا کے محتاج نہیں کسی بھی وایا میڈیا کے محتاج نہیں کسی بھی organization کے relation کے تحت ہم لوگ آپس میں بات نہیں کرتے ہیں اسی طرح جو ہماری قرابتداری بلونت منکوٹی عجیس سے تھی ہمارے دوستانہ تعلقات ہمارے بھائی کی مانند وہ ہیں رہے ہیں تو as an individual ہم ان کا regard کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن بعد اس وقت اگر آپ سیاسی طرز پہ کر رہے ہیں تو political way میں اگر میں کہوں تو ideology کا difference ہے ideology سے ہم لوگوں کا دور دور کا رشتہ نہیں ہے ہم تب تک ساتھ تھے جب تک پینترز party میں سیکولرزم کی بات ہوتی تھی جب تک ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود چین چھوٹا بڑا گورا کالا لمبا چھوٹا ناٹا ہر ایک آدمی کو ایک مانا جاتا تھا کیونکہ ہندوستان کا سمویدھان جو بابا صاحب بھیم رابا بیٹ کرنے لکھا تھا اس میں اس چیز equality اور equity کی بات تھی تو ہندوستان کے سمویدھان کی بات پینترز party کے اندر بھی ہوتی تھی ہندوستان کے اسی سمویدھان کی بات تب ہوتی تھی جس ہندوستان کے سمویدھان کو بارتی اجنتہ party نے مسک کر دیا ہے پیروں تلے رون دیا ہے حطرے میں لا دیا ہے تو اس کی بات ہوتی تھی تب ہم پینترز party میں بلکل تھے آپ جانتے ہیں کہ پینترز party کے اندر بھیم سنگھ جی کے دیہانت کے بعد چیزیں بدل گئیں ہم نے تب تک اس جہاز کو نہیں چھوڑا جب تک وہ بلکل پوری طرح ڈوبا نہیں اس کے بعد ہم لوگوں کو لگا کہ عام آدمی party ایک اکیلا وکلب ہے عام آدمی party میں جوائن کرنا ہے ایک بھی کلپ میں آپ کو یہاں پہ میں کو پتہ کی میرن سنگھ جی کے جب دے ہاں تو آپ سارے بہا پہ تھے اور کافی آپ سب کے اچھے تعلقات تھے ہوتے راشر چوتری جی کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں منکوٹیا جی ایک میٹھا زبان کا بولنے والے انسان تھے ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے ایک دم تیکھی زبان ایک دم کڑواہٹ بھر شب ایک طرف سے بھاجپا بولتی ہے ہر جگہ آپ نے بھی سنو گیا پارلیمنٹری ورڈز کا دھیان رکھنا اس کا تو اب کیا ہو گیا ایسا کی ورڈز کا دھیان تک نہیں رکھا گیا ملو ایک جماعت کو کچھ بول جانا وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے وہ بھی اس بھارت کا حصہ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں بٹوارے کی راجنے دیکھیں ان پارلیمنٹری لینگویج کی اگر آپ بات کریں تو مجھے لگتا ہے میں اپنی ذاتی رائے دوں گا میں منکوٹیا صاحب پہ کوئی ٹپنی نہیں کروں گا مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب بلوند منکوٹیا آپ کو دے سکتے ہیں بہتر طریقے سے اور چونکہ میرے رشتے ہیں وہ بہی کی طرح مانتا ہوں تو میں ان پارلیمنٹری لینگویج میں استعمال نہیں کروں گا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پارلیمنٹری لینگویج میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ لینگویج زبان کے فیر بدل لفظوں کے ہیر فیر جو ہیں تو ہمارے میں کہتے ہیں نکتے کے ہیر فیر نے خدا سے جدہ کر دیا تو اسی طرح ہے تو میرے حساب سے کسی کے بھی خلاف چاہے رلی رشتے کتنے بھی خراب ہو جائیں چاہے ہم آج ایک آرگنیزیشن میں ساتھ میں رہ رہے ہیں کل کو ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں تو لیکن میرے حساب سے میرا یہ ذاتی ماننا ہے کہ ان پارلیمنٹری لینگویج کا استعمال کرنا اور تیخے الفاظ کا استعمال کرنا اور کچھ گلت اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میرے حساب سے میں اس کو مضمت کرتا ہوں وہ قابل مضمت بات ہے آپ نے تیکھے الفاظ کی بات کی ایسے ہی آپ کے تیکھے الفاظ کی میں بات کروں آپ کے وہاں سے وائس پریزیڈنٹ بنے اوویس آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹیویسٹ کی بھی بھومی کا نئے بات ہے ان کو کیوں اتنا گصہ آجاتا کہ یہ نہ کہ مہراج کی طرح بنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کیونکہ ان کو بھی آپ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے نوجوان ہے گرم خون ہے جب آج دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو بھی میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں ہمیں سیاست میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہم سیاست میں کیوں آئے ہیں میں بتانا چاہوں گا آپ کو ہم سیاست میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان پورا ملک اور بالخصوص بات کروں گا جمہو کشمیر ریاست کی ماف کیجئے گا جمہو کشمیر یونین ٹیریٹری کی اگر اس کی بات کروں گا میں تو ہم آج اس مقام پر خڑا کر دیا ہے ہم لوگوں کو جہاں پر یہاں پڑا لکھا پیروزگار نوجوان خطرے میں ہے ہندوستان کا مزدور خطرے میں ہے ہندوستان کا غریب خطرے میں ہے ہندوستان کے ہر ماں بہن بیٹی کی عزت اور عصمت اور عبرو خطرے میں ہے میڈیا فرٹینٹی کی بات کروں گا تو میڈیا کو بولنے کی آزادی جو ہے وہ خطرے میں ہے ملازم کو نوکری کرنا خطرے میں ہے اور ہندوستان کا سمویدھان خطرے میں ہے کل ملا کر اگر بات کریں تو یہ پورا ملک ہندوستان خطرے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سیاست کے اندر آئے کہ نہیں زور لگانا پڑے گا ان طاقتوں کے خلاف جن لوگوں نے نیشنلزم کا چولہ پہن رکھا ہوا ہے اور جو باقی لوگوں کو ان کے دھرموں کے آدھار پر ان کے نام کے آدھار پر ان کے کام کے آدھار پر نیشنلسٹ اور انٹی نیشنلسٹ کے سرٹیفکیٹ بانٹتے فرتے ہیں شبہم اور راشی چوہدری کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دے ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان کو ہندو مسلمان تلت بود جین شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائبز ایتھینک کروپس ان سب چیزوں میں بانٹ کے رکھا ہوا ہے ان طاقتوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں لگا کہ ہمیں ایک جھٹ ہو کے زور لگانا پڑے گا زور لگا کہ ان کو ستہ سے باہر فینکنا پڑے گا سب سے پہلے جمہو کشمیر کی ریاست سے باہر فینکنا پڑے گا اور ضرورت ہے کہ اس ملک سے باہر اکھار فینکنا پڑے گا تو جوان لوگ ہیں اس میں ہمارے ساتھ جوان لوگ جڑے ہیں جو جذباتی طور سے جڑے ہیں اس میں ہی چوہدری اویس بھی آتے ہیں جذباتی طور پر جڑے ہیں تو جوانی کے جوش میں اگر ہم کوئی بات آپ سے کر رہے ہیں مقصد ہمارا وہی ہے انٹینڈ ہمارا صاف ہے ویجن ہمارا کلیر ہے جو ابجیکٹیو ہمارا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہم دھکیلنے کا کام بات سے کر رہے ہیں کوئی بل سے کرتا ہے تو آپ بھی بھاج پا کے گرم دل اور نرم دل کی طرح دیکھئے وہ سیاست کی بات آپ کر رہے ہیں تو سام دام دنڈ وید یہ سیاست ہے تو کہتے ہیں کہ صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے جس بھی طرح سے ہو سکے ان لوگوں کو میں کہوں گا کہ یہ دیش ویرودی لوگ ہیں یہ دیش ویرودی طاقتیں ہیں یہ جو حکمران اس وقت ہیں کارون اور فیرون کے معاونند جو ہندوستان کو کا بھٹوارہ کرنے میں یقین رکھتے ہیں یہ انہوں نے ہندوستان کی عصمت اور آبرو کو پامال کرنے کا ٹھکا لکھا لے رکھا ہے انہوں نے ہندوستان کے سمویدھان کی دھجیاں اڑا دی ہیں ان لوگوں کو باہر کرنے کے لئے مجھے لگتا ہے جس بھی طرح سے ان کو باہر کرنا پڑے اس طرح سے باہر کرنے کے لئے ہر آدمی کو تیار رہنا پڑے ہر آدمی کا ان کو باہر نکالنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے جس بھی طریقے جس کو جو طریقہ آتا ہو اس طریقے سے زور لگا کہ مدہ اور مقصد صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے باہر نکالو گے جب تک نہیں تب تک یہی ہوگا کہ آپ نوکری مانگیں گے پڑھنے لکھنے کے بعد تو آپ پر لاتیاں برسائی جائیں گی تو ملوڈ ریلمنٹ ہی آپ کا الیکشن کا مدہ ہے بلکل دیکھئے میرے حساب سے میں تو کہتا ہوں کہ یہ مذہب کی راجنیتی جو ہے نا اس کو پابند کر دینا چاہیے اس پہ پابندی ہونی چاہے سیاسی ریلیوں میں اور سیاسی پارٹیوں کو سیاسی تنظیموں کو پابند کر دینا چاہیے کہ تمہاری ریجسٹریشن کنسل ہو جائے گی اگر تم مذہب کی دھرم کی راجنیتی بیچ میں لاؤ گے ڈیولپمنٹ کی بات کرو ڈیمکریسی ہے تو ڈیمکریسی کو سب سے پہلے بحال کرو سب سے پہلے انڈین کانسٹریوشن کو پڑو اس میں دیکھو کہ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہاں ہے آرٹیکل نائنٹین ہے آج کی تاریخ میں کہاں ہے ہندوستان کے آئین میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ اس کے دور سٹپ پر پہنچائی جائیں گی کہاں ہے بجلی اس وقت کہاں ہے پانی اس وقت کس گھر میں آپ جائیں اور آپ کو پتہ لگے گا اس کے گھر تک سڑک ہے کہاں ہے تعلیمی آداروں کی حالات اس وقت پہنچا دیئے گئے آپ دیکھئے ہسپتالوں کے حالات دیکھئے جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہاں ہیں وہ بیسک بنیادی سہولیات جس کا ہندوستان کا سمویدان میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان کا سمویدان یہ وعدہ کرتا تھا یہ راشد چودری زبانی اپنی نہیں بتا رہا ہے یہ ہندوستان کا آئین یہ ہم لوگوں کو دینے کے وعدہ کرتا تھا چیزیں بھٹکا دی گئی ہیں ان چیزوں کو نہ دینے کی اچھا رکھنے والے لوگ اور ان چیزوں سے آپ کو دور رکھنے والے لوگ انہوں نے راجنیتی میں رہنا ہے اور طاقت میں رہنا ہے اور پاور اقتدار میں اگر رہنا ہے میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ جس ملک کی ارث ویوستہ ایکنومک سٹیٹس اتنا گرہ ہوا ہو اتنا خراب ہو جی ڈی پی آج دیکھیں ہندوستان کی کیا ہے اتنی خراب حالت ہو اس جگہ میں اگر آپ کو اس ملک میں اگر آپ کو اقتدار میں رہنا ہے تو پھر ہندو مسلمان کی لڑائی سے بہتر کوئی مدرہ ہی نہیں ہو سکتا آپ بھی تو مفت بانٹ رہے ہیں بجلی پانی آپ کو بولتے ہیں ایکنومک ہاں دیکھیں دیکھیں میں بتاتا ہوں مفت بانٹ رہے ہیں ٹھیک ہے گجرات میں تو مفت نہیں بانٹا گیا تھا گجرات میں مفت نہیں بانٹا گیا تھا گجرات کے اوپر کتنا کرزہ ہے آپ دیکھ لیجئے ڈلی اس وقت ڈیٹ فری کیوں ہے ڈلی میں اگر بجلی ہر آدمی اس وقت مفت کی ریوڑی کی بات کرتا ہے ہر آدمی سے بات کرو تو وہ کہتا ہے مفت بانٹ رہے ہیں کرزہ چڑھ رہا ہے تو بھئیا کرزہ دکھاؤ اگر مفت بانٹنے سے کرزہ سرکاروں پہ دلی کرزے میں ڈوبی ہوتی اور اگر مفت نہ بانٹنے سے کرزے نہ چڑھتے تو گجرات کرزے میں ڈوبا نہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں موڈی جی کا گجرات موڈل کے ورسز میں کیجریوال جی کا دلی موڈل آپ الیکشن میں کس گجرات موڈل کی بات کرتے ہیں آپ گجرات موڈل کی بات کر رہے ہیں کیا گجرات میں مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گجرات میں شراب پہ پابندی ہے گجرات میں شراب پہ پابندی ہے بلکل بلکل یہاں پہ جمہو کشمیر کے اندر آپ بتائیے نا گجرات موڈل بول کے جمہو کشمیر پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہر گڑی نکڑ چوراہے پہ آپ نے ٹھیکے کھول رکھے ہیں اب تو حد تب ہو گئی جب آپ نے آپ نے بیئر اور باقی بیوریجز آپ نے آپ نے دپارٹمنٹل سٹورز گول دیا ان کے لیے گجرات موڈل لے کے آئے تھے نا آپ تو پہلا سوال کا جواب مجھے دیجئے اگر گجرات موڈل لے کے آنا چاہتے ہو تو گجرات کی اندر اگر شراب پہ پابندی ہے یہاں پہ ٹھیکے پہ ٹھیکا رہنہ صاحب شاید سی ایم بنانے کے بعد یہ بڑا بیتو کا سا جواب ہے ان کا اور یہ عجیب سی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتا دیکھیں اچھے قد کے نیٹہ ہیں ایک بہت بڑی پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کے ایک جمہو کشمیر ریاست کے پریسیڈنٹ ہیں میں بڑے رسپیکٹ فولی ان سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں کرنے کے لیے تھیں آج کی تاریخ میں آپ وہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ جمہو کے لوگوں کو بولتے ہیں مجھے چیف منسٹر بناو تو اس کے بعد میں یہاں پہ تبدیلی کروں گا جمہو کشمیر میں ہمیں چیف منسٹر بناو یہاں پہ ہماری سرکار آئے گی اس کے بعد چراب کے ٹھیکے بند کر دیں گے اس کے بعد یہ دپارٹمنٹل سٹورز والا جو نیا شگوفہ ہے جو ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے یہ فارمولا نیا لے کے آئے ہیں ان کو بھی وہ بند کر دیں گے میں کہہ رہا ہوں جو چیز آپ کی پاور میں ہیں آپ کے دائرہ اکتیار کے اندر ہیں وہ چیز کیوں نہیں کرتے جواب دیجئے شبم جی کیا آپ کو نہیں لگتا جمہو میں ایک بھی آدمی اتنا کیپیبل ہے جس آدمی کو لیٹنٹ گورنر جمہو کشمیر کا بنایا جا سکے سارے کیا چیف سیکٹری بننے لائک آپ جمہو کے لوگوں کے پاس ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی آدمی کیپیبل نہیں ہے جو جمہو کشمیر چیف سیکٹری بن سکے بہت سارے تو یہ بھارتے جنتا پٹی یو پی بیہار سے آپ کے اوپر ایڈوائزرز کو لے کے آتی ہے چیف سیکٹریز کو لے کے آتی ہے یوں بھی بیہار سے آپ کے بعد لیٹنٹ گورنر آپ کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں تو بتائیے نا مجھے کچھ نام آپ کے ذہن میں ہے یہ چیزیں بھارتی ہیں یہ چیزیں بھارتی ہیں جنتا پارٹی کے ہاتھ کی چیزیں ہیں جو وہ کر سکتی تھی ٹھیک ہے وہ چیز نہیں کریں گے لیکن باقی چیزیں جو ہیں ان چیزوں پر دیکھئے جملے ہیں صرف آپ دیکھئے جس دن سے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار آئی ہے جملے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ہے پندرہ لاکھ ملا آپ کو نوکریاں کروڑوں میں ملی ہیں آپ کو آپ کو روزگار ملا تو مطلب جو اس بار بھاجپا کا میمورینڈم میں ہے آپ اسی پیوار کریں گے اسی کو دیلی پروجیکٹ کو ہی مین آگے پروجیکٹ کیا جائے گا جو آپ نے پنجاب میں وعدہ کیا اسی چیز کو آگے دیکھئے میں نے وہی بتایا کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ سمویدان کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے وہی پنجاب میں ہوا ہے وہی دیلی میں ہوا ہے وہی چیز ہوئی ہے بنیادی سہولیات سب سے پہلے ایک آدمی کو چاہیے جا کے دیکھو جگی میں آدمی کو کیا چاہیے آپ جا کے دیکھئے یہاں پہ بغل میں جگیاں بڑھتی ہیں ادھر جا کے لوگوں سے بات کرو تمہیں کیا چاہیے تب پتا لگے گا اس کو رام رحیم کی لڑائی نہیں چاہیے یار اس کے لیے نہیں ہے وہ مدہ اس کو پوچھو جا کے کیا چاہیے اس کو اپنے بچے کے لئے تعلیم چاہیے اگر وہی تعلیم اس کو مفت ملے گی نا تو تب جا کے اس ملک کا کچھ ہو سکتا ہے وشو گروہ بنانا چاہتے ہیں نا ہندوستان کو آپ وشو گروہ ہندوستان تب بنے گا جب یہاں پہ ایک ایک بچے تک تعلیم پہنچائی جائے گی جب ایک ایک بچے کے پاس تعلیم ہوگی اور ایک ایک بچہ پڑھ لکھ کے بنے گا تب جا کے یہ ہندوستان جو ہے وشو گروہ بن سکتا ہے تو ہم انہی مددوں پہ یہاں پہ بھی بات کرتے ہیں اور وہی چیزیں چاہیے لوگوں کو مذہب کی راج نیتی نہیں چاہیے بھائی صاحب مجھے کوئی بیر نہیں ہے شبم کوتوال سے راشد چودری کو کوئی بیر نہیں ہے شبم کوتوال سے ہم دونوں ایک ہیں ہم بات اگر کریں گے اگر ہمیں کچھ چاہیے دونوں کو تو ہمیں سڑکیں چاہیے ہمیں بجلی چاہیے ہمیں پانی چاہیے ہمیں تعلیم چاہیے ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو ہم لوگوں کو یہاں پہ تیبی سہولیات مطلب میڈیکل ہیلتھ فیزیلیٹیز چاہیے اچھی یہ سب چیزیں چاہیے یہ نہیں چاہیے ہمیں بھارتی چنتہ پارٹی کے شگوفے کہ گیارہ سو کے سلنڈر کے اوپر اور اس کو پکانے کے لئے سلنڈر گیارہ سو روپے کا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب بدلیں گی آپ کی بار اب کی بار یہ بدلیں گی بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت زاہر کرنے کے لئے راشد جی آپ کے لئے جب بھی ملتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے یہی تھے راشد چودری جی انہوں نے اس بار کہا کہ جو جملہ بازی وہ نہیں چلے گی کہیں کہ دلی کا جو موڈل ہے وہی پنجاب میں بھی چلا اور گجرات میں بھی کئی نہ کئی سکسسفل ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے اور یہی چیز جمہوں میں بھی آئے گی جمہوں میں بھی دھرم کی راجنیتی کو نہیں چلنے دیا جائے گا بات ہوگی تو فیلال ابھی کے لئے دیجئے مجھے اجازت میں شوم کو اتوال جہن